موسیقی درج کیے گئے تو آئیں ہم اپنے مہمان اور سینئر صحافی ایمانل سرفراز صاحب کے ساتھ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ اس کے کیا نتائج ہوئے گئے ہم ملتے ہیں اپنا سرفراز ایمانل صاحب کے ساتھ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مسلمی قنون اور ٹی ال پی کے درمیان جو سیاسی مہادہ تیپ آیا ہے اس کے آپ کیا نتائج دیکھیں دو سار تیس جو ہے سب کہتے ہیں لیکشن کا سال جی جی تو نئی لائنسز بن رہی ہیں نیا سلسلے جل سے جوڑ رہے ہیں اور ابھی بہت ساری لائنسز بننے کو ہیں اس پہ کیا کردار ہوتا ہے کس کا وہ تو بھکت ہی بتائے گا لیکن ہمیں تشویش ہی چیز کی ہے کہ یہ جو نئی لائنسز بننے جا رہی ہے مسلم نے قنون کی اور داری کے لبیک کی اس کا جانسا ہے اس کی مطلب جو سٹیڈی کی شکیں تو انہیں ایک شک جانسی ہے وہ ہے کہ جو بھی بلاسفیمی کے کیسز ہوں گے وہ انٹی ٹیررزم پورٹ میں چلائے جائیں اور ان پر انٹی ٹیررزم لاوز اپلائے گو تو یہ جو ہے یہ بہت شنیشناک ہے سپیشلی منارٹیز کے لیے کیونکہ ہمارے اکسر لوگ جو ان سے جو جو بچارے جھوٹے مقدموں میں بھز جاتے ہیں ان کو اگر اگر دفعات لگیں گی ٹیررزم کی ٹیررزم کی دہشت گردی کی تو ان کی دی اور مشکل ہوگی اور اس کو بجائے اس سے کہ پہلے اس کو جانس کیا جائے چک کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اور اس کو کہہ دینا کہ دہشت گردی کی دفعات لگیں گی اس پہ میری کمیونٹی کے لگوں کے لیے یہ اور مشکل ہوگی کیونکہ اکثر جانسے ہیں وہ جو لوگ ہمارے جو آئے وہ غلط پرپاگنڈے کی وجہ سے یا لوگوں کے انٹیر موٹیوز کی وجہ سے دوگوں کی اپنے اشیدہ ان کے جانسے بسانے کی وجہتے ہیں بدلے ریزن کچھ اور ہوتی ہے عاملات کچھ اور ہوتے ہیں بلاس ویمی کے جھوٹے کیس بنایا جاتے ہیں کو فریم کیا جاتے ہیں سر اسلام آباد میں سی ڈی اے نے مسیحوں کے سو گھر مسمار کر دیا تھے تو اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں سو گھر راتوں راتوں نہیں من گئے وہ تو تھے گھر تو وہاں موجود تھے اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ کیا یہ ساری سیچویشن میں ہماری کرسٹین لیڈرشپ جانسے یہ ہے ہماری چاہے وہ ہمارے چلس کی لیڈرشپ ہو یا پلیٹکل لیڈرشپ ہو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کیسے جانسے ہیں ان کے لیڈرشپ نہیں آئے پلیٹکل بارٹیز جانسی ہیں چاہے کوئی بھی پلیٹکل بارٹی ہو اس پہ ہمارے ایشوز جانسے ہیں جانسے مسائل آتے ہیں اس کو پر بات کریں کوئی بھی نہیں بات کرتے ہیں اور جو بڑے افسوس کی بات ہے سر ایک عرصہ دراز سے وہ اسلام آباد میں مقیم ہے ان کا پیسہ لگا ہے ان لوگوں نے پتہ نہیں کیسے پائی پائی کر کے جوڑ کے اور وہ گھر بنائے پھر ایک دم مصمار کر دینا بڑا یہ تکلیف دے برحلہ ہوتا ہے جو لوگ سڑکوں پہ آکے رہ رہے ہیں جی بلکل یہ بہت تکلیف دے ہے عمل لیکن میں یہی تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جو کلیٹکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی اور ہماری ریلیجیس لیڈرشپ جو ہے ان کا آپ نے کبھی اپنے سورہ کے اس معاملے پہ ہمارے لیڈرشپ نے کچھ کہا بات نہیں کرتے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں کی دیکھیں رہائش تھی وہاں پہ لوگ رہتے تھے گھر تباہ ہو گئے یہ زندگییں تباہ ہو گئے اب کس طرح سے ان کو کی ہے چھوٹے بچے تھے جو سڑکوں پر آگئے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں چھاتا ان سے چھین دی گئی اور اس کے متوادل بھی کچھ نہیں کیا گیا یہ مین پرابلم یہ ہے کہ ہماری جن سے لیڈرشپ ہے وہ اس کو اون نہیں کرتی ہیں اس ایشوز کو وہ اون کریں اور وہ آئے سامنے آئیں بات کریں اور اسپیشلی جو موجودہ ہیں جو ہمارے موجودہ ہیں اس وقت جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں بات کرنی چاہیے یہ ان کا رائٹ ہے یہ ان کا ان کو اس چیز کو سینٹ میں یہ جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں میں اس چیز پر بات کرنی چاہیے اسلام آباد میں سو گھر بسمار ہوا کراچی میں کچھ ساٹھ سے ستر مسیحی نوجوانوں پر عزیز آباد نعمت کلونی کراچی کا علاقہ ہے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے نوجوان روٹی روزی کمارے تھے ساٹھ سے ستر لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کر دئیے گئے اور اس کا ابھی کوئی حل نظر ہوتا نہیں آیا کراچی کو تو دیکھیں ابھی کراچی کا جو میر جو منہ ہے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہمیں تو دیکھنے ہیں کیونکہ کوئی فرق تو پڑے گا نہیں اس وجہ سے کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ کا گورنمنٹ حکومت علاقہ سندھ میں ہے تو سندھ گورنمنٹ نہیں آج تک ہمارے مینورٹیز کے ایشوز جو ان سے ہیں بھی حال نہیں کیے آپ دیکھیں فورس کنوریزن لینے سب سے زیادہ آکھ سبے میں سندھ میں پابلم جو ان سے بچوں کی لڑکیوں کی جو ان سے چھوٹی بچیوں کی جو ان سے شادی کر دی جاتی ہے وہ بھی پرابلم ہوں داری ہے پیشنز کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ سندھ میں ہی ہیں اور اللہ کے مارے جان سے جانسے ہیں جاتا ہے پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ پیپلز پارٹی کرتی ہے اس کے باوجود بھی انساف نہیں ملتا لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پرابلم سندھ میں ہیں تو سندھ میں پرابلم سندھیں ہیں ان کو تو کبھی پیپلز پارٹی نے کبھی ریٹریس نہیں کیا وہ ان پرابلم سندھ وہ ختم کرنا پڑے گا اور وہ پرابلم سندھیں گے جب ہماری لوگ جان سے نمائندہ جان سے ہیں کچھ ہماری بات کریں گے تو ہمارے جان سے نمائندہ کی جان سے یہ ہے بڑی ہی مہی مسکن رہی ہے آپ دیکھیں کہ پلیٹیکل پارٹیز میں جو نومینیشنز آتی ہیں تو ان کا بھی کوئی طریقے کار ہے ہم نے تو نہیں سنا آج تک کس طریقے سے نومینیٹ ہوتے ہیں پلیٹیکل پارٹی کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی ہے تو پلیٹیکل پارٹی کریشن رپرزنٹیٹیو جان سے ہے جس کو رپزنٹیشن کے موقع دیتی ہے کہ وہ MPA بنتا ہے EMA COLray ہbi چلتی ہے اس نے یہ ہماری طرح سے پناوٹیز کا ایم پی بنے گا یہ ایم اینے بنے گا تو اس کا کیا کریٹریہ وہ لگتے ہیں کچھ کریٹریہ نہیں ہوتا جو ان کے ذہن میں آتا کہ اس ہی کس افارو چلتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے وہ چلتی سے بنا گئے تو اس سچ اس کو روٹس نہیں ہیں جو نمائندہ ہمارے بنتے ہیں ان کی ہماری عوام میں نسیحی لوگوں میں ان کی روٹس نہیں ہیں روٹس نہیں ہوں گی تو وہ اپنے قوم کی بات ہی نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے اچھا سر اسلام آباد میں سو گھر کراچی میں ساٹھ سے ستر نوجوانوں پہ مقدمیں اب پشاور آجائے تو پشاور میں دو سکھوں کے اوپر فائرنگ کی گئی جو ایک بڑے اچھے کاروباری تھے بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے جس میں ایک موقع پر جہاں بھاک ہو گیا اور دوسرا فائر لگنے سے نہ زخمی ہو گیا اسلام آباد کراچی پشاور ایک بڑے شہر ہے پاکستان کے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد اللہ بکہ آئے روز یہ واقعات بڑھیں دیکھیں جب تک آپ پہ چیک نہیں کریں گے تو واقعات بڑھتے جائیں گے جب تک آپ چیزوں کو روکیں گے نہیں تب تک تو واقعات بڑھتے جائیں گے تو سر روکنا کس نے روکنا دیکھیں وقت کی جو بھی حکومت ہوگی اس نہیں ہے مارے جو وقت کے اس وقت کی جو بھی حکومت ہے اس نے کرنا ہے نا تو لیکن انفرسنٹلی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مارے فدرل گورمان میں مارے کوئی نمائندی نہیں ہے پنجاب میں بھی نہیں ہے سر پنجاب میں نہیں ہے کسی جگہ بھی نہیں ہے یہ جو ایکس زیرہ اللہ تھے پریزلائی صاحب یہ بھی جب زیرہ اللہ رہے ہیں تب بھی کسی کی بھی نمائندگی نہیں تھی ملکل ایکس وزیرہ اللہ ایکس وزیرہ ازم عمران خان ان کے پاس بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی اس وقت بھی ان کی کب نٹ میں نہیں تھی کوئی بھی تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے اب انٹرام سیٹم میں شاید کوئی آج ہے لیکن ابھی تک کوئی نہیں ہے تو ہوپ carriage ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرام سیٹم میں بناورٹیز کو نمائندگی دی جائے گی جو نے انٹرام سیٹ اپ آئے گا لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں ہے کیونکہ نمائندگی جنسی ہے جن نہیں ہوگی تمہاری بات کون کرے گا سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نمائندگی ہوتا ہے آپ کی نظر میں کس طرح کی نمائندگی ہونی چاہیے وہ تو جو نمائندے آ جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے مسیحیوں کے نمائندے ہیں اقلیوں کے نمائندے ہیں وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آ رہا ہوتا جی میں نے یہی آپ سے حرص کی ہے نا کہ جو نمائندے کیا کوئی اس کا طریقے کار ہے کسی پلٹیکل پارٹی میں کہ جو نمائندے انہوں نے چننے ایم پیے کے لیے ایم این اے کے لیے مسیحیوں میں سے تو اس کا کوئی طریقے کار ہے ایک اور بھی چیز ہے جو کہ بہت انٹرسنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو یہ کوئی بھی ہو تو اگر سویٹم کی طرف بنتی ہے تو وہ ملتی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ منورٹی ونگز ہیں سارے پلٹیکل پارٹیز کے تو منورٹی ونگز بنے ہوئے ہیں لیکن کیا منورٹی ونگز میں کبھی الیکشن ہوئے ہیں تو بھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں پلٹیکل پارٹی ہے اس کا منورٹی ونگز اس کے الیکشن ہو رہے ہیں تو پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ بھی اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت نام کی بھی چیز ہے اگر ہے آپ تو آپتہ ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے کہ فلان ہے کاف لیگ نے جان سے تھے پارٹی کے اندر الیکشن کروائے ایسا کچھ ہوا منعوٹیز کو منعوٹی بین کے الیکشن ہوئے کبھی سنا آپ نے اپنے بیاد تک اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں ساریے لیکن اس میں کسی سیاسی پارٹی کے جو چیر میں نے یا جو مسیحوں کے دیگر مذہبی رہنما ہیں کسی کا کوئی مذہبتی بیان نہیں آیا آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں ان بارڈرس نہیں ہیں اب تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب بھی پلٹی کے لئے شاید ہم اپورڈر نہیں ہیں منعوٹیز کو اتنا اپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کے مسائل اور ان کی چیزوں کے اوپر کبھی بیان آئے لیکن پاکستان تو منعوٹی کے ووٹ سے ہی قائم ہوئے ہیں منعوٹی کے ووٹ سے قائم ہوئے ہیں اور منعوٹیز کو بڑا کردار ہے منعوٹیز نے جانسہ ہے اگر آپ بات کریں غازیوں کی اور شہیدوں کی تو منعوٹیز نے بڑا کردار ہے ان کا حصہ ہے اس کے باوجود بھی پاکستان میں منعوٹی کو عزت نہیں ملتی کیا ہم یہ جو سسٹم ہے یہ جیسے بھارت میں ہو رہا ہے کیا اس طرح کے واقعات چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے جو ہیروز ہیں کیا وہ اب پاکستان سٹوڈیز کوئی بک سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کبھی منعوٹیز کے کبھی ہیروز کا ذکر کبھی سنا ہم نہیں جب اب بچوں کو پتائیں گے نہیں کہ یہ فلان کیپٹن یا فلان ائر فورس کے بندے اس نے کیا کیا اس کو ستارہ جورت ملا اور وہ منعوٹیز کا تھو بندہ جو اپنے جان پر جس نے اپنے جان کے بازی لگا ہے ملک کی خاطر جس نے قربانی دی ملک کی خاطر تو جب آپ اپنے ہیروز کو اپنے ان کو اون کریں گے بچوں کو بتائیں گے تو وہ آٹومیٹک نہیں جو دیکھیں وہ ہوتی ہے اور یہ چیزیں جون سے یہ ضروری ہیں یہ آپ کو سوشل حرمانی یا کہہ رہے ہیں کہ جوڑ کے رکھتے ہیں یہ چیزیں جے جے دیکھیں قربانی ہیں تو مسیحوں نے بھی پاکستان بننے کے لیے بہت دی ہیں پاکستان بننے کے لیے بھی دی ہیں اور پاکستان کو ابھی تک دے رہے ہیں دے بھی رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا جو ایک ایوارڈ دھانا وہ میرا خیال ہے کہ مسیحوں نہیں پاکستان میں سمپل سی بات کرتا ہوں نینٹین سکٹی فائیو کی وار نینٹین سیونٹی ون کی وار اب کارگل کی وار ستیمی وار دیکھ لیں اکستان کی جتنے بھی وارس ہیں اس میں ہمارے کرسٹینز سپیشلی کرسٹینز کے منورٹیز کے سپیشلی کرسٹینز ہیں آپ ان کے غازیوں اور مشیدوں کے نسٹیں چیک کر لیں نام چیک کر لیں اور ان کو جو وارڈز ملے ہوئے وہ دیکھ لیں تو پھر میرے خیال میں وہ جو ملے ہوئے وہ چیزیں جو وارڈز ہیں ان کو آپ نئی بہت کو اور جو نسل ہے عام اس کو اپریشیٹ کریں جب اب تک آپ بتائیں گے نہیں تو پھر کس طریقے سے اپ ایکسویٹ کرتے ہیں کہ منورٹیز کو اسی طرح پیار اور محبت کرے گی وہاں جب تک آپ ان کے بتائیں گے نہیں کہ یہ بھی قربانی دیتے رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں اور اپریشیٹ سٹیٹ نہیں کرنا ہے سٹیٹ جب اپریشیٹ نہیں کرے گی تو پھر عام آدمی کو تمہیں بکل نہیں بتانا ہے سٹیٹ کی تو خموشی ہے سٹیٹ کو یہ تو ہمیں ماری لیڈرشپ کو چاہیے نا کہ سٹیٹ کو ہلائے کے نہیں بھئی ہم ہیں ہم زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر میرا آخری سوال ہے آپ سے پچھلے دنوں سائیوال کے نواہی گاؤں 134 9L اور وہاں پہ آٹھ سالہ بچی کے ساتھ محمد بوٹا نامی شخص نے ازادتی کی تھی لیکن عدالت میں کیس چلتا رہا ایک سال نو مہینے کے بعد اس کو عدالت نے سزا دی دی عمر قید کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدالتیں جلد اور جلد فیصلے کرنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال رہا ہے کہ اس میں جرم میں کمی بھی آ سکتی ہے جی بکو سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مہین چیز ہے کہ عدالتوں کو اتراف رجوع کرنا چاہیے بہت سارے کیسز ہیں جو عدالتوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے سب سے پہلے تو کیسز ہیں مہشہ رپورٹ ہونے چاہیے اور رپورٹ ہونے کے بعد وہ کو عدالتوں میں پر سیو بھی ان کو کرنا چاہیے اور یہ سپیشلی جانسا یہ جو واقعہ ہے کرسن بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یہ اس طرح کی بہت سارے نیوز جانسا ہی ہیں وہ نیشل نیوز نامہ جانسا ہے وہ کیسز کو سامنے لے کے آتا ہے اسی پلیٹ فارم سے وہ سارے اس پلیٹ فارم کی بڑے اچھی سرویس ہے کہ وہ لوگوں تک کے نیوز پر جا رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جانسے ہیں کیونکہ یہ دکھیں کہ کسی کو سزا ہوئی ہے تو یہ بہت انکرجنگ ہے کیونکہ جب تک کسی کو سزا نہیں ہوگی تو اس کام کو ان فیچر روک نہیں سکتے تو اس کو یہ ایک اچھا ہے جوڈیشری پہ ہمارا کانفرنس پڑھتا ہے سپیشلی مینورٹیز کا بہت جانسا ہے وہ جوڈیشری کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ملکہ ہم اپیل کریں گے اس پروگرام کے توسط سے کہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں سٹامپک بچے سپیشلی مسیح بچیاں جانسی ہیں وہ بکٹمائز ہوئی ہوئی ہیں ان کے کیسز جلدی پڑی کریں آپ کا بہت شکریہ ہے آپ کی جتنی بھی گفتگی ہوئی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ کی باتوں سے ہر پروگرام میں مستفید ہوتے ہیں اور اس مرتبہ بھی اور اس پروگرام کو دے کے بھی مستفید ہوگئے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارا کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا من آپ صاحب کے ساتھ